گوالیر میں تیس آزار کے انامی کو غرفتار کرنے کے بعد ایڈی جی راجہ بابوس سنگھ نے مافیاوں کے خلاف ابھیان چلانے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کے مافیا کو اب بخشا نہیں چاہے گا اور ان کے خلاف پولس اب ابھیان چلائے گی ایڈی جی نے پنکت سکرواہر ہتیہ کان کے مکہ آروپی پرمار سنگھ پر کاریوائی کے بعد کریم رانچ کو سمبانت کیا ایڈی جی راجہ بابوس سنگھ نے سولہ پولس کرمیوں کو پرشن سا پتر بھی دیئے جس میں سی ایس پی ڈی آئی اور دوسرے پولس کرمی بھی شامل ہے دیکھئے ہمارے جو ڈی آئی جی صاحب ہیں جن کا کافی روچی ہے کرائیم سپر ویزن میں کافی گہری پکڑ ہے وہ لگاتار اس چیز کو مونیٹر کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارے ڈائنمک اس پی گوالیر ہیں سری نونیت بھے سین اور ان کی جو پوری ٹیم ہے کرائیم برانچ کی ان کا جو ایسو جی ہے اسپیسل آپریشنل گروپ ہے اس نے اتنا اچھا یہ کام جو کیا ہے تیس ہزار کا اینامی ککھیات بدماز پرمالت امر کو بریف انکاؤنٹر کر کے پولیس پرچھے گوالیر کی ٹیم نے پکڑا اور آپ نے دیکھا کہ پولیس کو پرتر اچھا میں گولیاں چلانی پڑی اور جس میں دو گولی بدماز کو لیا لگی یہ کلیر کٹ میسیج ہے میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ سب سماج میں گنڈو بدمازوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کپتان سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد بدمازوں کی دھرپکڑ کے لیے پولیس نے ایک بار پھر کمر کس لی بیوری ریپورٹ خبرباند نیوز گوالیر